امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں بھی آپ سب کی دعاوں کے ساتھ بلکل خیلیت سے ہوں آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو میکرونی بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سب سے پہلے چلتے ہیں انگریڈیٹس کی طرف یہ دیکھیں ایک کپ لیا ہے میں نے میکرونی کا آپ تین کپ یہ والے میکرونی کے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹن ہے چھوٹے باری کٹے ہوئے آلو ہیں ایک کپ کے قریب میں نے مڈر لے لیے ہیں چھوٹی چھوٹی چاپ کی ہوئے پیاز ہیں اس کے ساتھ یہ گین مرچ ہے اور ساتھ یہ لیسن کے چند جو ہے چھوٹے ہوئے ٹاماتر پس نمت وان ٹیبل سپون ہمار بس سپید زیرہ وان ٹیبل سپون بلیک پیپر اور ایک چھکن کیوب ہے ایک کنڈا اور ایسواس آپ اپنے مرضی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں جب یہ بھی آپ اپنے مرضی پر ایڈ کر سکتے ہیں جب یہ فرصہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں تین کپ میٹرونی کے ایڈ کر دیں گے ہمیں میٹرونی ایڈ کر دی ہیں کیسے ہم نے میٹرونی ایڈ کر دی ہیں جس طرح یہ ابھی میٹرونی بوائلہ بکر لیے اس طرح ہم تمام انہیں ایڈ کر سکتے ہیں جنر در مرچ اور آلو چھوٹی 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 سمٹر مرچ لیے حمل کر سکتے ہیں کیا یہ جناب خ اللہ چکن بائل کرنے کی بھی ہے ہوں اس کے لئے چرم یہ جو بائل کرنے کی کیا رہے ہیں یہ اس کے ساتھ آپ مطر بھیار کر سکتے ہیں اگر آپ شاہدیں تو آپ کو اس کے لئے بھی بائل کر سکتے ہیں اور آپ سکتے ہیں ہمیں ساری چیزیں اس بائلوں میں پہلے لیے ڈال دی ہے آپ میٹ پتے ہیں ان کو بائلوں میں پھارے ہیں ہمارے میکنڈی بائل ہو چکے ہیں ہمیں چلنی کی بادت سے ان کو چھار گیا ہے یہ اب ہمارا چکن بائل ہو چکے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ریشوں میں کارلی گی کنوائٹ کر لیا ہے پہنے ہماری میٹر اور گالو بھی گرلے ہیں اور ان کی باپ آپ کو نظر آری ہوگی سٹوڈیو کو آپ کوئی بھی پوائنٹ بسمت کریں سٹوڈیو کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کو میٹرونی بنانے کا آگے مکمل طریقہ دکھائیں گے یہ دیکھیں ہمیں پیاز جلال کا نسٹارٹ کر لیا ہے ہمیں پیاز جلال ہو جائیں گے تو ہمیں تمائٹر اور لائسن کے پیش آٹ کھا دیں گے ہمیں مٹر اور چکن اور آلو ڈالی دیئے ہمیں نمک اور کاربینج اور چکن کیو بے ایک ساتھ آٹ کر دیں ہمیں پھوڑا سو کیچے فائد کر دیئے پرس سورا سا ساتھ آٹ کر دیئے مکملنی اس میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے مکمل سال لیا ہے ہمیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں میں شاؤٹ کر دیئے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے اگلے ہوئے انڈے کو اچھی طریقے سے کارٹ لیا تھا اور وہ ڈال کر اس کو گارنش کر دیئے ہیں سب تینک ہم نے اس کو گارنش کر دیئے ہیں اگلے ہوئے انڈے کاٹ کر اس پر پر ڈال دیئے ہیں دیکھیں ہمیں بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اور اسی طرح کے مزید اب چلتے ہیں ریویو کی طرف اب آپ کو دیتے ہیں اس کے لئے سب سے پیدے میری مومنس کو کھانے لگی ہیں چلیں جی بتائیں آپ کو کیسے لگیں ماشواللہ مہور کی بیسٹی بہت